مٹی میں پدینہ پانی میں کس طرح گروہ کر سکتے ہیں مٹی میں تو پدینہ آپ نے لگا ہوا ہزار بار دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پانی میں بھی پدینہ گروہ کر سکتے ہیں اور پانی میں مٹی کے مقابلے میں پدینہ بہت اچھا گروہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کی خشبو اور اس کی نشلمہ پانی کے مقابلے میں بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لئے ہم اس کی کچھ کٹنگز لے لیں گے جیسے کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے گملے میں گھر میں ہی لگا ہوا تھا پدینہ اس لئے ہم گھر کا ہی پدینہ لے رہے ہیں لیکن آپ باہر سے مارکیٹ سے یا سبزی کی دکان سے بھی خرید سکتے ہیں آپ کو دس روپے کا کافی زیادہ پدینہ مل جاتا ہے آپ فریش پدینہ چاہے مارکیٹ سے لیں یا آپ کے گھر کا ہو آپ نے اس کے پتے کٹ لینے اور پتوں کے ساتھ جو تھوڑی سی ٹہنیاں تھی ہیں وہ آپ نے رہنے دینی ہے جیسے یہ تین آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم نوڈز کہتے ہیں اور جتنی زیادہ نوڈز ہوں گی اتنی زیادہ روٹس نکلیں گی اور جتنی زیادہ روٹس ہوں گی اتنا اچھا پدینے کا ہماری گروتھ ہوگی یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نوڈ ہے تو اس ٹہنی کے لئے ہم نے دو نوڈز اس کے بنا دی ہیں اور یہ دیکھیں اب ہمارا تقریبا ساری پدینے کی ٹہنیاں تیار ہو چکی ہیں اور ہمارے پاس کچھ پدینے کے پتے بھی آگئے ہیں جو کہ ہم منٹ ٹی یا منٹ ٹرنک بنانے کے لئے اسمال کر سکتے ہیں اب ہماری ٹہنیاں ریڈی ہیں جن کو اب ہم پانی میں شفٹ کریں گے دو کٹنگ ہم ٹرانسپیرنٹ گلاس میں لگا رہے ہیں اور یہ ہم صرف اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو شو کر سکیں کہ ٹرانسپیرنٹ گلاس یا باکس میں کبھی بھی یہ پدینہ آپ نے نہیں لگانا اس میں یہ فوراں گل سٹ جائیں گے اس کی جڑیں آپ نے ہمیشہ اس کو ایسے باکس میں لگانا ہے جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ باکس لیا ہے اور یہ ہم نے ایک ڈھکن لیا ہے اس میں اندر ہم سراخ کریں گے اور اس میں ہم پھر ایک کٹنگ لگائیں گے ہم کیل کو مبتی پہ گرم کر کے اس پلاسٹک کے ڈھکن میں سراخ کریں گے اور یہ سراخ اتنے بڑے ہونے چاہیے تاکہ جو ہمارے پدینے کی ٹہنیاں ہیں وہ ان میں سے آرام سے گزر سکیں اور ان کی نور سپیڈ ڈیمیج نہ ہو جیسا کہ آپ کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ڈھکن میں سراخ کر کے پدینے کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو سریں ہیں یعنی کہ انڈز اس باکس کے بوٹم کے ساتھ ٹچ نہ ہو کیونکہ اگر یہ بوٹم کے ساتھ ٹچ ہوں گے تو یہ اس کے انڈز پہلے جل جائیں گے اور اس کے بعد یہ پوری کٹنگ ہی جل جائے گی آپ بھی ہماری تاہرام پدینے کے پودے سادے پانی میں لگا رہے ہیں تو تین سے چار دن کے بعد آپ یہ پانی تبدیل کر دیں کیونکہ تین سے چار دن کے اندر اندر یہ پودے پانی میں موجود نوٹریشنز ساری کنزیوم کر رہتے ہیں اور اس کے بعد ضرورت ہے کہ آپ اس میں تازہ پانی ڈال دیں تاکہ ان کو خود بارہ سے خوراک ملنے شروع ہو سکے اور ان کے گروت اچھی ہو سکے اگر آپ دس سے پندرہ دن تک یہی پانی سمال کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں گرو ایکسل اور بلوم ایکسل کے دو کیمیکلز اویلیبل ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ اس میں دو سے تین کتریں ڈال دیں اور پھر آپ کو تقریباً دس سے پندرہ دن پانی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کریں کمنٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا ٹیک کیئر اینڈ بائی